بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں موجودہ صورتحال کی کل رات پیٹرول پمس پر آپ کو لمبی کتارے نظر آئیں ایشو کیا تھا لوگوں کو یہ پتا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اب اضافہ بھی کوئی کم نہیں اچھا خاصا اضافہ ہو ہے جو کہ عوام کے لیے وہ بالے جان اس طرح سے بنائے کہ اس کے بعد اب جو مہنگائی کی لہر آنے والی ہے آپ کی سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی آپ کے بسوں کے قرائے بڑھ جائیں گے مطلب آلٹی میٹلی عام عوام کی زندگی ٹنگ کی جا رہی ہے دو وقت کی روٹی مشکل کی جا رہی ہے معاملات زندگی کے نبھانا ہر کسی کے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے مطلب صفیت پوش طبقہ اصل میں پیس رہا ہے اب میں تو کہوں گی کہ امیر لوگ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اخراجات اور ان کی مصروفیات بھی اس کے کارڈنگ ہی ہوتی ہیں سو ان کے بجٹ میں بھی اچھا خاصا اثر ہو رہا ہے حالیہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا چودہ اشاریہ نو ایک روپے رات گئے پیٹرول کے نقل بڑھا دیے گئے تاریخ میں پہلی بار تین سو روپے سے پیٹرول اوپر چلا گیا ہے اور نئی قیمت تین سو پانچ روپے ہے ایک وقت تھا پیٹرول کوئی پچاس روپے کا سو روپے کا اپنی بائیک میں ڈلواتا تھا اور دو تین دن تو آرام سے گزر جاتی تھے اب ایک لیٹر پیٹرول اب جب آپ تین سو پانچ روپے میں ڈلوائیں گے اور بے برکتی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ یہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں وہاں سے ختم ہو جاتا ہے مطلب میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے میں کہتی تھی کہ چاہ جی ٹینک فیل ہو جائے گی تو چار سے پانچ دن تو آرام سے گزر جائیں گے اب وہ تقریبا میرے خیال سے تین سے چار دن پر سلسلہ آ چکا ہے اب کیا کریں لوگ جو ہائی دے رہے ہیں پریشان ہیں موجودہ صورتحال پر عوام کا ردعمل جاننے کے لیے ہم باہر رکھ رہیں گے اس ٹائم جو لوگ پیٹرول ڈلوارے ہیں صبح کا وقت ہے لوگ اپنے دفاتر میں بھی جا رہے ہیں بچوں کو سکولز بھی چھوڑ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آفیسز جا رہے ہیں کاروبار کے طرف جا رہے ہیں تو روٹین ہوتی ہے آپ صبح جاتے ہوئے پیٹرول بہت سارے لوگ ڈلوارے دے ہیں ہماری ریپورٹر مائدہ اس وقت باہر موجود ہیں وہ بتائیں گی مائدہ بتائیے کیا کہنا ہے لوگوں کا موجودہ صورتحال پر بلکل انا موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا تو یہاں پر عوام جو ہے بلکل انہوں نے اپنے موہ جو ہیں وہ سیلی ہیں کوئی یہاں پر ایسا بندہ نہیں ہے جو بات کرنا پسند کر رہا ہوں شدید گموں غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر مزید ان سے جان لیتے ہیں مجھے بتائیے گا پیٹرول اتنا بڑھ گیا میرم ایک بار بڑھا ہے مینے میں تین بار بڑھا ہے ٹھیک ہے تین بچے ہیں ٹھیک ہے دو سو چھئر پر پیٹرول کر دی گیا ٹھیک ہے اب ہم دو سو چھئر پیٹی میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتی چلو تین سو چھئر پیٹی سوری تین سو چھئر پیٹی پر ہم کیا کریں کیا ہے اتنا سا پیٹرول دکھائیے گا آپ کیمرہ میں یہ لے کے کہاں جا رہے ہیں ہم مجھے گھر لے کے جا رہے ہیں تین سو چھئر پیٹی پٹرول ڈالوا کے بھی ہم رشکہ چکنے چلاتے ہیں اوپر سے میری کمزور ہے ٹانگ میں کیسے پانچ بچے میں اپنے کیسے پہاڑوں گھر میں بہت مشکل ہوا پڑا ہے ہمیں سمجھ نہیں آری مارا مارا دل کر رہا کہ یہی پٹرول اپنے اوپر ڈال گئے اپنے بچے کو پٹر آکے اپنے آپ کو آگے لکھا لیں ہم اس طرح کچھ نہیں کر سکتے اپنی قومت کو کیا کہیں ہم قومت کو کیا کہیں اور جو بقائدہ طور پر انہوں نے پیٹرول پکڑا ہوئے آپ یہ دیکھ سکتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیٹرول جو ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں گھر لے جاؤں اور گھر لے جا کر خود کشی کر لوں یہ حالات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے رکشار ڈرائیور ہیں آپ جی میں بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں کس طرح گزارہ ہو رہا ہے بس ایسے ہی ہو رہا ہے مشکل سے بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے انکل جی کتنے کا پیٹرول ڈلوائے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ پانچ سو دو بچوں ایٹ آئے نونا واپس کی کئی ساکھی سواری آپ کو لگتے ہیں کیا مشکل ہوگی یہ چاہتا ہے مورسکڑی چھوڑ دی آنے ٹوڑتے جاندے رہا کس پر سفر کریں گے چھوڑ دیں گے اور جو ہے اس کے بعد یہاں پر چل کر پیدل سواری کریں گے اور پھر سفر کریں گے مجھے بتائیے گا کتنے کا پیٹرول ڈلوائے ہیں بس میں نے جار کی تصویل لگی کچھ لوگ ایسے بھی آنا دیکھیں کہ یہ بات بلکل کرنا پسند نہیں کرتے آپ ان کے پاس جائیں بات کرنے کے لیے تو وہ بلکل کہہ دیتے کہ ہم نہیں اس چیز کو مناسب سمجھتے مزید ان سے جان لیتے ہیں کتنے کا پیٹرول ڈلوائیں گے اور کیا کیا نظر ہے میں جترا لیٹا ہوں دیکھیں یہاں پر صورتحال اس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ اس قدر لوگ بکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے آپ مجھے بتاؤ کتنے کا پیٹرول ڈلوائے گے اور کیسے تھے میرا یہاں سے میں نے رائیونڈ جانا سپیڈیر یونیورسٹی اور میرا تقریب بند ساڑھے چار سو پانچ سو کا پہلے لگتا تھا آپ دیکھیں اب کتنے کا لگتا ہے آپ پتہ نہیں آج دیکھیں گے ایوریج بائک کی اور پتہ چلے گا دن با دن مہنگائی کی جا رہے ہیں کچھ کا نہیں جاتے کیونکہ بس سے بھی اس ٹائم جو ہے وہ بلکل باہر ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح گزارہ کریں آپ مجھے بتائیے گا کتنے کا پیٹرول ڈلوائیں گے اور حکومت سے کیا کہنا چاہیے حکومت سے یہ کیا کہنا چاہیے حکومت سے یہی اپیل ہے مصرح باہم کو رلیف دینا چاہیے باہم کے ساتھ آمن کرنا چاہیے روز مہنگا ہوتا جا رہے ہیں روز مہنگا ہوتا جا رہے ہیں ایک ملاہ سموندہ تتی تھی ایک کنجرہ ایس کدر جو ہے وہ گھومت سے کا اظہار کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کتنے کا پیٹرول ڈلوائے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں میں دوسرہ دلوائے رہا ہوں جب آپ کو پتا چلا کہ قیمتیں اس قدر بڑھ گئی ہیں تو کیا سا لگا رلی ملی جم جانے کے سوچ تھی وہ جیسے پچھلے دنوں میں بڑھایا ہے انہوں نے ریڈ اس سے پہلے بڑھایا تھا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گئے کتنے کا پیٹرول ڈلوائے ہیں کیا کہنا چاہیے ہیں ڈیڑھ سو کا صرف ڈیڑھ سو کا ڈیڑھ سو میں آئے گا کیا جو بھی آئے گا گزارا تو کرنا پڑے گا کانا کہاں ہے آپ میں نے جانا فیکٹری میں جوب کرتا ہوں اجتے ڈیڑھ سو میں گزارا ہو ساں بس کیا کریں آپ گزارا تو کرنا ہے نا ڈیڑھ سو کا پیٹرول ڈلوائے ہیں یہاں پر کوئی انا یہاں پر جو ہے دو ہزار کا کوئی اور کہیں پر تو آپ نے سنا کہ بلکل لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ دو سو چھے پہ ہے یا تین سو چھے پہ جو ہے وہ قیمت فکس کی گئی ہے وہ خلاہت کا شکار ہے ڈیفینیٹلی جب آپ عوام پر اتنا زیادہ اچھا مائدہ یہ تو لوگوں کے تاثرات تھے پیٹرول پر مالکان کیا کہتے ہیں لوگوں کی قوت خرید ان کو کس حد تک متاثر نظر آرہی ہے لوگ تو دوہائی دے رہے ہیں مطلب غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اب ہمارے لئے یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں لائف میں ہینڈل کرنا بھی کہ لوگ گالم گلوش تک نکل آئیں کیا کریں اندر کا دکھ لوگوں کا بول رہا ہے اب مجھے صرف یہ بتائیں یہ پیٹرول پر مالکان کیا کہتے ہیں قوت خرید لوگوں کی کتنی ان کو متاثر دکھائی دے رہی ہے اور بس لئے ان کی پیٹرول کے جو مالک تھے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن ہاں ہم کوشش کر سکتے ان سے جاننے کی آپ مجھے بتائیے گا جب آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں کیا عوام کا رییکشن دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور سیل بھی کس طرح پر اپر بہت زیادہ سیل پر فقس پڑھا ہے لیکن جو پہلے لوگ پانچ سو آزار کا ڈلواتے تھے دو اڈائیسو روپے بے آ گئے ہیں یہ تو عوام دے جا رہا ہے کہ سب روگ غریب عوام ہے رو رہی ہے جو بھی آتا ہے کہتا ہے بیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے خرچے پورے نہیں ہو رہے تین سو روپے میں لیٹر مر رہا ہے یعنی کہ تریپل سنچری ہو گئی ہے چلی مائدہ تینکیو سو مچ آپ نے باہر کے صورتحال ہمیں بتائی میرا ایکسپیڈینس یہ ہے کہ جہاں کئی میں کوشش یہ کرتی تھی کہ بار بار رکنا بھی پرابلم نظر آتی ہے تو کوشش ہوتی ہے ایک دفعہ آپ ٹینکی فل کر آ لیں اور پھر چلیں چار پانچ چھ دن تو اسے کون کے گزر جائیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب وہ آپ ٹینکی بھی فل کر آ لیں مجھے نہیں سمجھ آتا جیسے جیسے مہنگائی ہوتی ہے ویسے ویسے بے برکتی بھی ہوتی جاتی ہے وہ ایسے لگتا ہے یہاں سے آپ نے پیٹرول ڈلوائے یہاں سے ختم ہو گیا سو میرا ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے اب جیب لوگوں کی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ایسا ہم اس طرح سے فیملی کا پورا برڈن نہیں اٹھا رہے لیکن میں ایکسپیرینس جانا چاہوں گی ہمارے ریپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد میں نے ٹاپ سٹوریز کی طرف جانا ہے امران یونس اور ارفان ملک نے ہمیں آجوائن کیا ہے السلام علیکم اب حسنا مسکرانہ مجھے تو لوگوں کا مشکل نظر آ رہا ہے میں کہتی ہوں اچھی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں دن کے آغاز میں لوگ کہتے ہیں ان کو تو سارا کچھ مل جاتا ہے حالانکہ ہماری زندگیاں بھی اتنی متاثر ہو رہی ہیں آپ دونوں ماشاءاللہ فیملیز چلا رہی ہیں امران بھئی آپ سے آغاز کر لیتی کتنا بجٹ متاثر ہوتا ہے ایسی خبر سن کے لوگوں کو لگتا ہے خبروں دینے والوں کو ریپورٹرز کو میڈیا کے لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیا فرق ہی پڑتا ہے میں آپ کو پتاتا ہوں فرق یہ پڑتا ہے میں اور عرفان ابھی یہ ڈسس کر رہے تھے میں عرفان سے پوچھا تھا عرفان آپ تین دن سے مجھے نظر نہیں آئے اور عرفان کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ بھائی میں تین دن سے چھٹیوں پر تھا اور اس کی وجہ کہ یہ گاڑی کا فیول جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے حالانکہ ہمیں آفیس سے فیول ملتا ہے لیکن آوویسلی اب آپ کو پتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول کی جو کیمتے ہیں وہ ایک مہینے میں کہاں سے کہاں تک پہنچیں اور کیسے اس چیز کو جو ہے وہ مینج کیا جائے اب پیٹرول جو بڑھا ہے یہاں ہر دوسرے دن جو بڑھا ہے اس کا فرق جو ہے وہ صرف پیٹرول پہ گاڑی پہ نہیں پڑے گا ہماری جیب پہ نہیں پڑے گا اس سے آپ کی تمام طرح معمولات زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں کیوں آپ کی دیکھیں ترانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ کی ہر چیز میں انوالو ہے آپ کا چاہے اشیا ہے خورو نوش ہے یا دودھ ہے دہیں ہے سبزییں ہیں کوئی بھی چیز ہے اس میں ترانسپورٹ تو شامل ہے اور جب منڈی سے کچھ چیز نکلے گی یا ویسے ترانسپورٹ شامل ہوگی اور اس کی قیمتیں جو ہے اسمان پہ چلے جائیں گی ابھی آپ جو بات کر رہی تھی کہ ابھی مہنگائی کا ریلہ جو ہے وہ اس کے بعد آنا ہے آنا نہیں ہے آ چکا ہے میں صبح میں نارملی سبزی جو ہے وہ روز صبح ساتھ ساڑھے ساتھ بجے جو ہے نا وہ پرچیز کرتا ہوں اس کے ساتھ چونکہ میں نے برز رکھے ہوئے ہیں تو میں مختلف چیزیں ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ سبزییں وغیرہ اور فروض جو ہے وہ لیتا ہوں آپ یقین جالیں میں آج واقعی میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کس قدر میں نے کہا کہ بھائی ابھی تو رات کو پیٹول بڑھا ہے ابھی نیا پیٹول آنا ہے اور آپ نے کیمتے جو ہے وہ بھی سے بڑھا دی ہیں اور ان کا حضر یہی ہے کہ ہم کیا رہے ہیں اب آپ لوگوں نے بچوں کو بچوں کو سکول سے لینا بھی ہے چھوڑنا بھی ہے اپنے معاملات بھی دیکھنے ہیں عرفان صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو مشکل نہیں ہوتا جارا میں آپ کو آج صبح کی میں بھی مثال دیتا ہوں کہ صبح جب فجر کے وقت میں ہوٹھا تو اس کے بعد مبائل پر لیکھا کہ پٹرول بھڑ گیا تو اس کے بعد اب بلیب کریں کہ نین نہیں آئی فجر کے بعد میں ایک کار گھنٹا سو جاتا ہوں کہ بچوں کو سکول چھوڑ جانا تو چلیں اس سے پہلے ایک جرہ ریسٹ ہو نین نہیں نہیں آئی اور واقعی وہ اخراجات جو ہے وہ ذہن میں گھومتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے پورے کرنے ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے کون کون سی چیزیں کم کرنے ہیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں کہ ان کو اپنے اخراجات کو ان کو کٹ لگایا لیکن اب وہ چیزیں رہ گئی ہیں جو انتہائی ضرور نہیں ہیں اور اس میں بھی اخراجات جو ہیں وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو یہ ہر ریک کا مسئلہ ہے ہر ریک کے لیے یہ ایشوز ہیں جیسے عمران نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز افیکٹ کرے گی سبزیاں ہو صورتحال جو ہے ابھی ہمیں اگلے کچھ ماں جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ حالات ابھی تک بہتر ہوتے ہوئے کسی صورت بھی نظر نہیں آرہے ارفان ایک دم سے پندرہ روپے بڑھ جانا مجھے اس کے پس پردہ بتا دے ریزن کیا ہے مطلب کم ہوتا ہے پیٹرول ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے تو ایک دو روپے آپ کمی کرتے ہیں بڑھانے پہ آئیں تو ایک لمبی جمپ آپ لگا دے گئے بلکو ٹھیک بات آتی اس میں دیکھیں ہمیں کچھ بیک گراؤن میں بھی جانا پڑے گا کہ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کی تو آئی ایم ایف کی ہمیں شرائط ماننی پڑے گی جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ پیٹرول ہم مہنگا لے کر سستہ نہیں بیج سکتے اور اگر کوئی بھی ملک ایسا کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا گورنمنٹ جب بھی بات کرتی ہے وہ یہی کرتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑی تو ہمیں بھی بڑھانی پڑی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل مالک کے اندر عوام کو رلیف دینے کے لیے بہت کچھ اقدمات کیے جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی اقدمات نہیں کیے جاتے ہیں لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر فوری ڈال دیا جاتا ہے کہ بجلی مہنگی ہوگی پٹرول کی قیمت بڑی کی مسئلہ پتہ کیا ہے میں بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی ہم گاڑیوں پہ ہیں ابھی ہم سائیکل کی طرف جا رہے ہیں سائیکل کی طرف جائیں گے میں اپنی بات کروں میں نے سائیکل لے دی میں نے سائیکل لی ہے چلے فیشن ہی سہی فیشن سمجھ گئی لیکن میں نے مجبوری کہتا ہے سائیکل لی ہے ہم اپنے ارتکاہ کی طرف واپس جا رہے ہیں ہم پہاڑوں کے دور پہ جا رہے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا عرفان کو بھی پتا ہے چونکہ یہ بیٹ بھی کرتے ہیں سرطاری میکموں کی ہر افسر کی نا سی ڈی آر بنتی ہے اس کی کارکردگی کی ریپورٹ پہ بنتی ہے میرے خیال سے ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی سی ڈی آر بننی چاہیے اے سی آر ان کی جو نا اہلی ہے نا وہ بھی اس میں شامل ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ ترقی آفتہ ان چیزوں کی بات کریں نا کہ پیٹرول جو ہے وہ کبھی دس رو پہ بڑھ رہا ہے کبھی پانچ رو پہ بڑھ رہا ہے کبھی بیس رو پہ بڑھ رہا ہے کبھی پاندرول یہ چیزیں وہاں پر قابل قبول ہوتی ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی زندگی جو ہے وہ آسان ہے اس لئے وہاں پر قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں دیتی ہیں اور یہاں پر ٹیکس جو ہے وہ بھی دبنے پگنے ہیں یہاں پر تو مہنگائی ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اپنی نوکری کا جو ہے وہ فکر بڑھی ہے بجلی کے بلوں کو دیکھ لینا ابھی آپ یقین جانے ہر بندہ انکلوڈنگ میں اپنی بھی بات کروں ہمارے گھر میں اب جو ہے نا پچھلے کچھ ہفتوں سے چیزیں جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے بند کر دی جاتی ہیں فریزر بند کر دیا جاتا ہے فریزر بند کر دی جاتی ہے اور آپ یقین جانے کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا وہ ہستے ہیں ہماری اس بات پر کہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا اب ان بچوں کو بندہ کیا بتایا کہ ہم مہنت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز جو ہیں وہ اور زیادہ پے کرنے پڑ رہے ہیں بل جو ہے وہ بھی زیادہ ابھی بجلی کے بل جو ہے وہ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ تو ابھی پہلے وہ چیز سے ہم باہر نہیں نکلے پیٹرول جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اب مہنگائی کا ریلا اور بڑھے گا اور دوسری بات یہ رہی کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے ہم نے بات کی بجلی کے بلو میں جو ٹیکسی لگے ان کو ختم کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکسز ختم نہیں کرنے آپ نے بل آپ نے ایسے ہی وصول کرنے اب جب آپ کسی سے بھیک مانگ کے پیسے لے رہے ہیں تو چلنا تو آپ نے اسی بھی ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کیا ابھی تک انہوں نے ملک کے لیے کوئی بہتری کا کام کیا نہیں کیا اس وجہ سے اب تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ کرے تو کرے کیا محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور اس کے برق سمیں مل کیا رائے کچھ بھی نہیں مل رہا اور اب ہوگا کیا خدا نہ خاص سا یہ جلاو گھراو کی جو باتیں ہوتی ہیں اب میرے خیال سے وہ چیزیں ہوں گی کیوں ہر بندہ جو ہے نا وہ اب سڑک پہ نکل آئے گا اور جو اس سے تھوڑا سا بیکتا ہے اس کو لوٹے گا لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ کسی کے کان پہ جون تک بھی رنگری ہے کوئی فائدہ ان اتجاجوں کا پہنچ رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑا خیر ہم نے اپنی اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے ہم بریک کے بعد واپس آدھے ہمارے ساتھے رہی ہیں ویلکم بیک ایک بار پھر سے خوش آمجید کہیں گے پیٹرول مہنگا ہوا مجھے تو فکر یہ پڑ جاتی ہے یقین مانے آپ کپڑے بھی خرید رہے جاؤ تو وہاں پہ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں باجی پیٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے یہ کپڑا مہنگا ہو گیا مطلب آپ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ پیٹرول سے جڑی ہے ڈالر سے جڑی ہے آپ کھانے کی کوئی چیز لینے چلے جائیں آپ بچوں کی کوئی چیز لینے چلے ہیں ایون آپ اپنے کپڑے لینے چلے جائیں اب یہ کچھ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں مجبوریاں ہیں ہمیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں آپ نے سکرین پہ آنے ہیں آپ کو کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے عام لوگوں سے زیادہ کپڑے خریدنے پڑتے ہیں لیکن ایلٹی میٹلی وہ اخراجات کو کتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے کم ہو جاتے ہیں خیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جو چیز خریدنے جائیں گے آپ کو سب سے پہلے یہ پتا چلے گا ایون دودھ نہیں بھی پیٹرول مہنگا ہو گئے اس لئے یہ چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ آ جاتے ہیں جن کو عوام کی سہولت کے لیے کھولا گیا تھا زہمت بن چکے ہیں ایک تو یہ لمبی کتاروں والا سلسلہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے گھی سمیت کئی ایشیاں مارکٹ سے گائب ہیں چینی کا سٹاک بھی نہیں پہنچا سٹور پر چینی کی سلپڑائے چار ماہ سے تاتل کا شکار ہے میں ہمیشہ اس کے اگینس رہتی ہوں اس کو بند کیوں نہیں کرتے ارفان اس کو کیوں بند کیا جائے یہ ایک اچھا خاصا انکم کا سورس بنا ہوا ہے کس کے لیے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں ریک تو خالی پڑے ہوتے ہیں ریک خالی ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے دال ماشک جو مہنگی ترین دالے دال چنا یہ وہاں پڑی ہی نہیں ہوتی ہے چینی وہاں پر ہے جو مہنگی آئٹم ہوگی وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آگا چاول نظر نہیں آگا گھی بھی آپ کو نظر آگا درجہ چہارم سے بھی نیچے ہوگا وہ آپ کو گھی نظر آگا اچھا گھی جو ہے وہ وہاں پہ ہوگا چاول اچھے وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے چینی چار ماہ سے تاتل کا شکار ہے اس کی سپلائی نہیں آرہی دالیں جو آپ کو ایک دو آئٹم جو ہوں گی وہ نظر آئیں گی اس کے لیوہ دال وہاں پہ کوئی ہوتی نہیں ہے جو مہنگی آئٹم ہے وہ اس جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی باقی تمام چیزیں آپ کو ملے گی جو جس کے اوپر سبسیڈی نہیں ہے وہ چیزیں آپ کو ملے گی جو آم مارکیٹ میں بھی آپ کو اسی ریٹ پہ ملے گی جو آپ کو ہوتی سٹور سے ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلیٹری سٹورز کو وہ اربر اوپے کی سبسیڈی فاقی حکومت کے جانب سے ہر سال دی جاتی ہے ہر سال اس کا آرڈر بھی ہوتا ہے ہر سال وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ عوام کے لیے ہم نے یوٹیلیٹری سٹورز کی تعداد بھی بڑھا دی ہم نے عوام کے لیے یوٹیلیٹری سٹورز کے اوپر فسیلیٹی بھی بڑھا دی ہم نے عوام کے لیے وہاں پہ ریکس کی تعداد بھی بڑھا دی ہے لیکن اگر گراؤنڈ ریلیٹری دیکھا جائے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا اور اسی وجہ سے جو ہم نے بات کی کہ یہ اچھی خاصی ارننگ کا سورس ہے کیونکہ اربر اوپے کی سبسیڈی جو گارمنٹ کی جانب سے دی جاتی ہے وہ یہاں پہ عوام کی جبوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں کی جبوں میں جاتی ہے جن کی ذمہ داری ہے ان کی چیکنگ کرنا جن کی ذمہ داری ہے ان کو چلانا وہ لوگ امیر سے امیر اور امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے لوگ غریب آدمی کے لیے وہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہوگی اور نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کبھی وہ دپارٹمنٹ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یوٹریلٹی سٹورز کو چیک کرنا اس نے کبھی ان سٹورز کے اوپر وزرڈ بھی کیا ہو وزرڈ تک نہیں یہ لوگ کرتے تو اس کو منیٹر کرنا تو وہ بہت دور کی بات ہے لوگوں کی جیب سے وہاں پہ جتنی بھی سبسیڈائز چیزیں آئیں گی وہ اگر گارمنٹ کی جانب سے بھیجی بھی جائیں گی تو وہ بڑے بڑے سٹورز کے اندر چلی جائیں گی یا ان لوگوں کے پاس مافیا کے پاس پہنچ جائیں گی داریکٹلی سٹور میں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہ پہنچ جائیں گی یعنی عام آدمی کے زندگی تو نہیں بدلیں مجھے یہ بتا دیں حالات خراب ہونا تو آپ اچھے کیوں امید کرتے ہیں کسی سے امید لگاتے ہیں کہ اچھا دی تھوڑا وقت مشکل ہے گزر جائے گا اچھا وقت آئے گا ہم کیا امید لگائیں الیکشن تک وقت ایسا رہے گا الیکشن کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے کوئی پارٹی ایسی آئے گی جو عوام پہ رحم کھالے گی کچھ اچھے کی امید عوام کو بھی تو دلانی ہے نا کہ انہارات سے جان چھوٹے گی کہ کبھی نہیں چھوٹے گی محضرت کے ساتھ میں تو اپنا پوائنٹ آف ڈیو جو ہے وہ دوں گا پتا نہیں میری اس بات سے جو ہے وہ عرفان اگری کریں گے یا نہیں آپ کریں گے یا نہیں عوام کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی ملکہ دیوالیا ہو جانا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جس میں آپ کے تمام تر ادارے جو ہے یا تو آپ پبلک پوائیوٹ پارٹنرشپ کے تحر چلا رہے ہیں یا ان کو لیس پر دے دیتے ہیں صحیح رہے ہیں پھر لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کے پھر رہے ہیں انہیں چیزیں نہیں مل رہے ہیں یہ دیوالیا پن کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملکہ دیوالیا ہو جانا پھر اگر دوسری بات آ جائے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ الیکشن کا انتظار کیا جائے نہیں بہتری کی امید بھی تو ہمیں نا اب برا وقت یہ پر گزر جائے گا کم سی بہتری کیا بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا ہے یہ ریسنڈلی یہ آپ کے جو دو تین ٹنیور چلے ہیں دو تین ٹنیور چلے ہیں میرے خیال کے مطابق میرے خیال کے مطابق بورے سے برا وقت دی آئے ہیں نا اہل ترین وفاقی سطح پر نا اہل ترین حکومتے رہی ہیں نا اہل ترین ان کی کیبنٹ رہی ہیں نا اہل ترین ان کے مشیران رہی ہیں جن کا فوکس جو ہے وہ صرف جو ہے نا مازویل کے ساتھ یہ رہا کہ مال بنانا ہے اپنی جیب ان کے خلاف کیسیز کیسے برانے ہیں ایسے ہی ہے یہی رہا ہے اور تیسری چیز ان کی جو فرس پیورٹی ان کی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے کرزے کیسے مانگنے ہیں کیسے صرف یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو اس مولک کی کنڈیشن ہے نا امرجنسی لگانے کی ضرورت ہے آپ کو یہ پتا کہ جب کوویڈ ڈنگی اور ایسی کوئی بھی آفت آتی ہے تو امرجنسی لگاتے ہیں نا آپ بلکل ہسپیٹلز میں لگا دیتے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں لگا دیتے ہیں اور پھر صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو بھائی مولک آپ کا آپ کی تباہی کے دہانے پر ہے نا آپ کو معاشی طور پر امرجنسی لگانے کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کا کام پتا کیا ہوتا ہے یہ ہم جیسے بندے جو ہیں ان کو پتا ہے تو جو فاق میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں اور جس بیس پہ ان کو مرات ملتی ہیں سب سے پہلے یہ اپنے خرچے کنٹرول کرنے چاہیے ان کو اور ان کے خرچے آپ کو خود پتا ہے کیسے بڑھ رہے ہیں بلکل ایسے ٹھیک ہے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بد سے بتر چلی جا رہی ہے سفید پوش اور میڈل میڈل کلاس تو آپ کا ختم ہو گیا نا آپ دو ایک کلاس ہے یہاں تو اپر کلاس ہے یا لوئر میڈل کلاس ہے درمیان کا طبقہ جو ہے رہا وہ بیچارہ مر گیا ہے ایکٹلی وہ پس ہے نا سب سے زیادہ ہی وہ پس ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے آ گیا ہے جو صورتحال ہے تو معاشی طور پہ جو ہے انہیں کو امرجنسی لگانے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدارہ یہ اپنے خرچے کنٹرول کر لیں میں سرکاری افسران کی بات کر رہا ہوں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ اپنے خرچے جو ہے وہ کنٹرول کریں کل ایک سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کل اسی حوالے سے آپ جو بات کر رہے خرچے کنٹرول کریں جو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو نگران وزیراعظم انہوں نے جب پیٹرول کی وہ مانگی کہ کتنے جو ہے پیٹرول فری ان کو مل رہا ہے سرکاری اداروں کو تو اس میں بیشتر سرکاری اداروں تھے انہوں نے اس بات کی مخالفت کر دی کہ وہ پیٹرول نہ بند دیا جائے میرے خیال کے مطابق یہ ہماری تمام باقی صوبائی اور ہماری وفاقی حکومت کے مو پہ ایک تھپڑ ہے ان کو شرم کرنی چاہیے کم از کم اس کی کارکردگی دیکھ لیں کہ بھائی اس نے خرچے کیسے کنٹرول کی ہیں خرچے کنٹرول کیے کہ نہیں انہوں نے ایکسٹر دفاتر بند لیے مرات ختم کی بھائی کیا تکلیف ہے اچھے چیز کوئی نہیں سیکھتا ایسا ہی ہے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لنگ کے بریک کے بعد آپ کو جوئن کرتے ہیں ہمارے ساتھ کے ویلکم بیک ونس اگین خبر اب کیا ہے جی صحت کارٹ پر مفت علاج کی سہولیات مزید محدود کر دی گئیں ہیں مطلب آپ ویسے ہی عوام کا گلہ گھوٹ دیں شاید آپ کی جان کو سکون آ جائے لوگ پریشان ہیں کل ہمارے پاس خبر کیا تھی کہ آپ کی معمولی میڈیسن جو ہیں پیناڈال کا جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں فلیجل اور اس کے علاوہ معمولی آپ کے ہلکا پھل کا جو طبیعت خراب ہوتی وہ صورت میں آپ جو دوائیاں لیتے ہیں وہ نہیں مارکٹ سے مل رہی ہیں یا مہنگی مل رہی ہیں جہاں کن سے مل رہی ہیں اب یہ ہے جی اپینڈکس کا اپریشن تیسے اور تیسے ویسے چارجز ادا کرنے ہوں گے غریب کہاں جائے مجھے صرف یہ بتا دیں یہ اگر بتا دیا جاتا ہے کہ جی اپریشن ہے آپ اتنی چیزیں ارینج کر لیں یہاں تیسے ویسے نکل لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہے اس سے زیادہ ہی وصول کیے جائیں گے صرف یہ دو اپریشن جو ہیں جو ہرنیا اور اپینڈکس کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں تیس ویسے چارجز وہ ادا کرنے ہوں گے باقی اس کے علاوہ کچھ ایسے اور کوئی سات سے آٹھ اپریشن وہ اس کی سہولیات بھی بند کر دی گئی ہیں کہ اب اس کے پیسے مریض کو خود ادا کرنے ہوں گے اب بات اس طرح ہے کہ سرکاری ہاؤسپٹل میں یہ جو علاج مالجے کی سہولیات ہے اگر یہ بہتر ہوں تو جو پیشنٹ ہے یا اس کے جو لوائکین ہے وہ سرکاری ہاؤسپٹل کو ہی پریفر کریں گے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہاں پر ٹائم نہیں ملتا دوسرا لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سرکاری ہاؤسپٹل میں جانا جو ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے آپ کو جو آپریشن تھیٹر کے معذرت کے ساتھ حالات دکھائیں گے نا نگران سی ایم صاحب نے آپ علاج کروانے جائیں گے آپ دوسری بیماریاں ساتھ لے کر آئیں گے آپ یقین جانے میں ایک بار اپنی والدہ کی آنگ والدہ کو آنگ کی آپریشن کے لیے لے کر گیا تھا ایک سرکاری ہاؤسپٹل میں ایسے ہی ایک اور کسی آپریشن کے لیے اپنے فیملی ممبر کو جو ہے وہ سرکاری ہاؤسپٹل میں لے کر گیا تھا آپ یقین جانے آپریشن تھیٹر جو میں نے دیکھے خود آبیسلی میں نے بتایا کہ میں جنرلیسٹ ہوں ریپورٹر ہوں یہ کچھ کہا ہے کہ میں چلے آپریشن تھیٹر کی حالت جو ہے وہ دیکھی آپ یقین جانے اللہ معاف کرے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہوتا تھا جیسے یہاں پر بکرے زبا ہوتے مطلب عجیب سی کنڈیشن عجیب سی صورتحال نہ وہاں پر صفائی ستھرائی اور پیشنٹ جو ہے وہ بچارہ ویسے ہی گنودگی میں ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے دکٹر جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھے جی کر لیں گے آپریشن جی کر لیں گے سبر کریں سبر اچیب صورتحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب پیشنٹ کے سامنے آتی ہیں وہ پھر ایک کو بتاتا ہے پھر دوسرے کو بتاتا ہے پھر ایسے ہی چیزیں باہی نکلتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ سرکاری خاص پیل میں میں اس قسم کی لاج مال جی کی سہولیات ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے پرائیوٹ ہسپیٹل کو پریفر کرتے ہیں جاہری بات ہے جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی جیبوں کو ایسے لوٹتے ہیں جیسے اور وہ کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں اویسی وہ لاج مال جی کی سہولیت آپ کو بہتر دے رہے ہیں ہاں کمپیرٹیوٹیوٹی سہولیات اچھی دے رہے ہیں اور پرائیوٹ ہسپیٹل کو سٹرونگ کرنے میں جو بڑا کردار رہا ہے وہ ہماری حکومتوں کا رہا ہے مال جو کے ساتھ یہ بات کسی کو بھوری لگے اچھی لگے حکومتوں کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اس پرائیوٹ سیکٹر کو سٹرونگ کیا ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہسپیٹل جو ہے وہ پرائیوٹ نہیں ہوتے سرکاری ہوتے ان کی سہولیات جو ہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل کی طرح ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پر الٹیک گنگا بہتی ہے اور یہ نہ جانے کار ٹھیک ہوگا عرفان کہاں جائیں عوام مطلب مہنگائی سے آلریڈی پریشان ہے صحت سہولیات عدویات نہیں مل رہی ہے ٹیسٹ کی کہیں سہولت فری نہیں ہے اس کے بعد جو علاج ہے جو آپریشن کرانی ہے اس کے چارجز بھی اب جو محدود تھے اب بڑھا دیے گئے ہیں عوام کی زندگی تو اب کچھ نہیں انہا دیکھیں میرے خیال میں یہ صحت کارڈ کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا یہ انتہائی فضول تھا اس کو بند کر دیں فضول ایسے کہ اسی عرب روپے کی اس کے اوپر سبسیڈی دی جا رہی تھی اور وہ تمام کی تمام جو تھی وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ان کو نمازہ جا رہا تھا بڑی بڑی فرمز تھی ان کے ذریعے یہ سبسیڈی جو ہے ان تک ڈائریکٹلی پہنچائی جا رہی تھی اگر آپ نے یہی اسی عرب روپیا جو سال میں آپ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کو دے رہے ہیں اس کی بجائے یہی اسی عرب روپیا بڑی ہے وہاں پہ پیشنٹ جو ہے کیر اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ چیزیں آپ بہتر کر سکتے تھے اب گرمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے کیونکہ محکمہ سہد اپنا بود جو ہے وہ کم کرنے کی پلان کر رہی ہے کہ ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کو ہم کم سے کم کریں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پریفر کیا جائے کہ سرکاری ہاسپٹل میں رکھا جائے جس کے لیے نگران وزیریالہ کی جانب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہا ہاسپٹلز کے وزر کیا جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ کچھ تو معاملات بہتر رہوں کہیں ہاسپٹلز ہیں گیارہ ہاسپٹل ہیں پنجاب کے اندر جن کو دوبارہ ان کا لک چینج کیا جا رہا ہے برینڈ نیو ہاسپٹلز بنایا جا رہے ہیں وہی پرانے ہاسپٹلز جن کو بہتر کیا جائے بھائی کر کون رہ ساتھ یہ بھی منچن وہی نا یہ نگران گرمنٹ کر رہی ہے تو اس میں آپ اگر یہ جو ہیلتھ کارڈ والا ہی کام ہے کہ اس میں ابھی بھی آپ پرائیوٹ ہاسپٹلز کو پیسے دیں گے تو میں سکت زیادتی ہوگی وہی پیسہ جو ہے گریب عوام کے اوپر لڑنا چاہیے گریب عوام کو سرکاری ہاسپٹلز کے لیے ریکویسٹ میں کرنا جاؤں گی نگران سیم صاحب سے کہ اس پر بھی ضرور توجہ دیں عوام کی مشکلات اسی طرح سے کم ہو سکتی ہیں Thank you so much عمرانین صاحب کا بھی شکریہ ارفان آپ کا بھی شکریہ ہم نے چلنے ناظرین بریک کی طرف ہیڈ لائنز ہوں گی پھر آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ